اسلام علیکم پچھری ویڈیو میں ہم نے ریلیشن کے بارے میں پڑھا تھا اور یعنی ریلیشن کیا ہوتا ہے ریلیشن کسی بھی دو نان ایمٹی سیٹس کا اگر دونوں کا کراس پرادکٹ لیں تو اس کراس پرادکٹ کا کوئی بھی سب سیٹ لے لیں اس کو ہم ریلیشن کہتے ہیں ٹھیک ہے تو آج ہم ابھی اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے کہ فنکشن کیا ہوتا ہے فنکشن کے بارے میں ڈسکس کریں گے تو فنکشن کے ڈسکس کرنے سے پہلے ہم دیکھت آف آر ون اس کی ڈیومین کیا ہوتی ہے کہ جو فسڈی المٹس ہوتے ہیں ان آرڈر پئرز کے اس کا سٹ بنا دیں تو وہ ایک ڈیومین بن جاتی ہے مثلا ان کے یہ جو آرڈر پئر کوئر ہے یہ بھی یہ بھی یہ بھی اب ان کے فسڈیت کا سٹ بنا دیں تو ایک ڈیومین بن جائے گی تو اس کا فسڈیومین میں ہوا ہے اور ایک دفعہ لکھیں گےٹ نہیں اس کی نیچے والے کی ڈیومین کیا ہے یعنی یہ ایک ریلیشن ہے اس کی ڈومین ہے جی 1 2 3 اس کی ڈومین بھی کیا ہے 1 2 3 ٹھیک ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ فنکشن کیا ہوتا ہے فنکشن if f is a relation from set a to set b then f is called function if true conditions are satisfied یعنی اگر f ایک relation ہے from set a to set b یعنی f sub set ہے ایک رس b کا relation اسی کو کہتے ہیں نا ایک رس b کے sub set کو ہم relation کہتے ہیں یعنی f ایک relation ہے from set a to set b then f is called function اس کو ہم function کہیں گے if اگر first condition ہے کہ اس relation کی جو domain ہوگی وہ set a کے برابر ہوگی number 2 اس کے جو order pair اس relation کے جو order pair ہوں گے جیسے یہ ایک relation ہے نا اس کے order pair ہوں گے تو order pair کے جو پہلے پہلے element ہیں ان میں کوئی بھی repeat نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے اس کے دوسری condition کیا ہے there is no repetition repetition in the first elements of order order ordered pairs of f یعنی کسی relation کے function ہونے کی condition دو ہیں ایک condition تو یہ ہے کہ اس relation کی domain set a کے برابر ہونی چاہیے ٹھیک ہے اور دوسری condition یہ ہے کہ اس کے جو جو relation ہے اس کے جو order pairs ہیں ان کے جو پہلے پہلے elements ہیں ان میں کوئی بھی repeat نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے اب مجھے بتائیں کہ یہ relation r1 ہے ایک relation r2 ہے ان میں سے ہم نے دیکھنا ہے کہ function کون سا ہے تو function چیک کرنے کے لیے ہمیں دو condition یہ والی چیک کرنی پڑیں گی تو domain پہلے کہ ہم دیکھتے ہیں domain of r1 کیا ہے domain of r1 ہے 123 کیا یہ set a کے برابر ہے ہم set a بھی چیک کر لیتے ہیں وہ کیا ہے set a 123 domain r1 کیا ہے set a کے برابر ہے بلکل ہے دوسری condition اس پہ چیک کرتے ہیں دوسری condition یہ ہے کہ جو relation ہوگا اس کے جو پہلے order pair کے جو پہلے پہلے element میں کوئی repeat نہیں ہونا چاہیے تو اب اس میں پہلے r1 میں دیکھیں one ایک دفعہ آیا ہے دوسری دفعہ پھر one آگیا ہے اس کا مطلب ہے one جو ہے repeat ہو گیا ہے یہ ایک order pair ہے یہ ایک order pair ہے ان میں پہلا جو element ہے one ہے وہ repeat ہو چکا ہے اس کا مطلب ہے یہ function نہیں ہے ٹھیک ہے function ہونے کے لیے کسی relation کے function ہونے کے لیے دو condition ضروری ہیں ایک condition domain f اس relation کے domain اے کے برابر ہونے چاہیے اور اس میں order pair کے پہلے element میں کوئی بھی repeat نہیں ہونا چاہیے اس میں one repeat ہوگا اس کا مطلب ہے یہ function نہیں ہے دوسرا relation ہم دیکھتے ہیں ہے اس کا مطلب ہے پہلی condition satisfied ہو چکی ہے پہلی condition satisfied ہے تو دوسری condition کیا ہے کہ پہلے element میں کوئی repeat نہیں ہونا چاہیے اب دیکھیں اس میں کوئی repeat نہیں ہو رہا one two three سب ایک ایک بار یہ آرہے ہیں تو اس میں اس کا مطلب ہے پہلی condition بھی satisfied ہوگئے اور دوسری condition بھی satisfied ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو relation ہے یہ ایک function ہے تو function کو دوسری زبان میں آپ نے سمجھنا ہے تو یہ ہے function دو sets کے درمیان ایک تلق کا نام ہے ایک set a ہے ایک set b ہے اگر a کا one ہو تو b بھی one ہوتا ہے اگر a two ہو تو b کا four آتا ہے اگر a three ہو b کا آتا ہے nine آتا ہے اگر a four ہو تو b کا sixteen آتا ہے اب دیکھیں one one کے ساتھ two a two ہو تو b کا four آتا ہے three a three ہو تو b کا nine آتا ہے a four ہو تو بی کا sixteen آتا ہے اب دو sets کے درمیان تعلق کیا ہے ٹھیک ہے ان دو sets کے درمیان تعلق ہے x square کا کون سا تعلق ہے x square ٹھیک ہے نا یعنی f function ہے اس f کو f of x b لکھ سکتے ہیں یعنی f x equal to x square یعنی یہ x ہے یہ ہماری کیا ہے input اور جو ہمیں x square کا answer ملے گا وہ ہوگی output ٹھیک ہے یعنی ہم a function کو input دے رہے ہیں function machine کی طرح ہے جس input دیتے ہیں وہ ہمیں دوبارہ واپس output دیتی ہے اگر 1 اس میں رکھتے ہیں x کی جگہ تو ہمیں output ملتی ہے 1 اگر x کی جگہ 2 رکھتے ہیں تو ہمیں output ملتی ہے 4 اگر x کی جگہ 3 رکھتے ہیں تو ہمیں out 3 کا scale ہو کے 9 4 رکھتے ہیں 16 ملتی ہے اس کا مطلب ہے دو sets کے درمیان یہ ایک تلق ہے جس میں ایک element ہے اس scale is ایک element ہے scale اور اب مجھے بتائیں کہ اس کی domain کیا ہوگی اس function کی domain ہوگی جی جو یہ والے element ہیں جو map ہو رہے ہیں ٹھیک ہے 1 2 3 اور 4 یہ اس کی domain ہوگی اب جو ہمیں output ملتی ہے function کے ذریعے اس کو ہم کہتے ہیں اس کا set بنا دیں اس کو ہم کہتے ہیں range یعنی 1 سے 1 مل رہی ہے اور 2 سے 4 مل رہی ہے 3 سے 9 مل رہی ہے اور 4 سے 16 مل رہی ہے تو اس کا مطلب ہے یہ جو set بانگ ہے اس کو کہتے range اور یہ ہے domain of the function ٹھیک ہے تو اس طرح دو set کے درمیان تعلق اس طرح کے function کی types کتنی ہوتی ہیں اور ان کو ہم باری باری discuss کریں گے ٹھیک ہے اللہ حافظ